اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی اولاد ہے اللہ کے بیٹا نہیں ہے اولاد نہیں ہے کیوں اللہ کے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہم بشر ہیں ہم انسان ہیں ہمیں سہارے کی ضرورت ہے اور جو پوری کائنات کو سہارا دے رہا ہوں اسے کس سہارے کی ضرورت ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے کے اور کسی شریکی ضرورت نہیں ہے پوری کائنات کو وہ سہارا دیے ہوئے اسے سہارے کی احتیاج نہیں ہے اسے سہارے کا احتیاج نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ مَا هُمِنْ اَلَحَ اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے جو اس پوری کائنات کے تصرف میں شریک ہے اگر ایسا ہوتا تو اِذَا اللَّذَابَ كُلُّ الْاہِمْ بِمَا خَلَقَا ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر ایک طرف ہو جاتا اور پھر اپنا اپنا لشکر لے کر کے ایک دوسرے کو پر چڑھ دوڑتا اور نتیجے میں یہ پورا کا پورا نظام کائنات فاسد ہو جاتا اور نظام کائنات کا فاسد نہ ہونا اس بات کی دلیل بیین ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی مدبر ہے اور ایک ہی استی ہے جی